بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کامل دنیا میں موجود ہے جو کہ کسی اور نبی اور رسول پیغمبر کی موجود نہیں ہے جو سیرت قرآن میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی موجود ہے اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت صحابہ اور دیگر علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ سال کفار اور مشرقین مکہ کی عذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے تین سو تیرہ مسلمانوں کے ساتھ یا شاید اس سے کموں پیش مدینہ منورہ تشریف دے گئی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلی اسلامی مسجد تعمیر کی گئی اور لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کس طرح لوگوں کو مسجد بلایا جائے یوں چند صحابہ کو خواب کے ذریعہ اعظان کی الفاظ سنائے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعہ اعظان کی تعلیم دی گئی یوں حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے دنیا اسلام میں پہلی اعظان دی گئی اور یہ اعظان مسجد میں لوگوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کے لئے دی جانے لگی یہ ہے اسلام کا خوبصورت ترین چہرہ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد بدعوت کا دور شروع ہوا اور بدعوت اجاد ہونے لگی اسلام میں پانچ اعظانیں ہیں مگر اس فتنوں کی دور میں ایک نیا فتنہ اجاد ہوا ہے حال میں پوری دنیا میں چائنہ سے آنے والے کرونا وائرس نے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی اپنے لے پیٹ بھی لے لیا آج سے چار سے پانچ دن پہلے اعظان کے بعد رات بارہ بچے اعظان کی آواز سنائی دینے لگی اور لوگوں نے حیرت کا مظاہرہ کیا اور اس کے دوسرے دن بھی اسی طرح اعظان آئی تیسے دن چوتھے دن اور پانچوے دن اور اب تو لوگوں نے انفرادی طور پر اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کر سپیکروں کے ذریعے اور خود انفرادی طور پر بھی آزانیں دینے لگی یہ ہے ایک نیا فتنہ اور ایک ایسا فتنہ جو دین کے اندر اجاد ہو چکا ہے کیونکہ دین کے اندر ہر نیا کام ایک فتنہ ہے ایک بطت ہے اور ہر بطت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے جس بیماری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ستانوے سے اٹھانوے فیصد لوگ اس بیماری کے اندر صحتیاب ہو جاتے ہیں اور اس بیماری کو سروائب کر لیتے ہیں پھر ایک مسلمان کا گھبرا جانا حیرت کی بات ہے جس مشکل وقت میں اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ایک مسلمان کا گھبرا کر ایک نئے فتنے کو ایجاد کر لینا حیرت کی بات تو ہے دنیا کے اندر ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس کی نیکی اللہ رب العزت پالتے ہیں اور قیامت والے دن اس نیکی کو اسے پورا پورا عجر ملے گا اور وہ بھی بڑھا چڑھا کر اسی طرح دین کے اندر ہر نیا کام ایجاد کیا جانے والا بطت کے لائے گا اور وہ بطت بھی اسی طرح ہی پلتی ہے جس طرح کی نیکی پلتی ہے قیامت والے دن اس بطت کا بھی اسے پورا پورا عجر ملے گا یہ ہے اللہ رب العزت کا قانون ازان کرونا وائرس سے بچاؤ کی تطبیر نہیں ہے اگر کرونا وائرس سے بچنا ہی چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی تعلیمات کے اوپر عمل کرو قرآن کی سورت سورہ علی عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ قیدُوا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا اللہم عفین فی بدنی اللہم عفین فی سمعی اللہم عفین فی بصوری لا الہ الا انتا اور اس سے آگے ہے اللہم انی اعوذ بکا من الکفری والفقری اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری لا الہ الا انتا یہ دعا ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اللہم عفین فی بدنی اللہم عفین فی سمعی اللہم عفین فی بصوری لا الہ الا انتا بس اتنا ہی کسی بیماری کی وجہ سے انسان کو اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بے ایمان کی موت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر ایمان کی موت ہے تو یہی ہماری کامیابی و کامرانی کا چہرہ ہے جو ہم قیامت والے دن ضرور دیکھیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو لوگ اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا اپانی سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو سبر جمیل عطا فرمائے اور جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت انہیں جلت اس جلت سے اتناب کریں اور انہیں شفائی کا املاجر عطا فرمائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے میری حوصلہ افضائی کیجئے اور اپنے فرنڈ این فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اگر چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹفیشن آپ تک پہنسکیں نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گھر والے کو بہت زیادہ خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ